اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم اسلام پر اچھا لے گئے ایک اور اعتراض کا آپریشن کریں گے کچھ لوگ سچ جھوٹ دیکھیں بینہ صرف نفرت فیلانے کیلئے اتنا زیادہ کمیٹڈ ہیں کہ ان کو بس کسی نہ کسی طور پر اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملنا چاہیے شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام کی ڈالی میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابرے گا آپ نے دیکھا ہوا آئی ایس آئی ایس جس طرح سے گردنے کاٹتا ہے جس طرح سے کرورتہ سے لوگوں کو مارتا ہے وہ سب محمد کی دین ہے محمد نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ایک دسمن کو اتنی کرورتہ سے مارو کہ باقی سارا سماج دہل جائے سارا سماج ڈر جائے یہ محمد کا نیم تھا تو اس کو محمد نے فالو کیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں کتنا دم ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایس اس یہ کس نے بنایا ہے اس کا فاؤنڈر کون ہے ہم کسی ایسے ویسے آدمی کی بجائے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی بات لگل کرنا چاہیں گے کہ آئی ایس آئی ایس کا فاؤنڈر اور کریٹر کون ہے یہ ویڈیو دیکھئے اس میں ڈونالڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنی ایک ریلی سے خطاب میں کہا کہ امریکی صدر براک اوبامہ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہیلیری کلینٹر ایراک و شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دائش کے بانی ہیں اس میں ٹرمپ نے اپنے بیان میں صدر اوبامہ کو ان کے مکمل نام براک حسین اوبامہ کہہ کر مخاطب کیا اور تین بار اپنے بیان کو دھورایا ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دائش اوبامہ کا احترام کرتی ہے وہ دائش کے بانی ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہلیری کلینٹر اس کی کو فاؤنڈر ہیں اب سابق امریکی صدر ٹرمپ کے کہنے کے بعد بھی کوئی آئی ایس آئی ایس کو مسلمانوں سے جوڑے تو کہا کہا انصاف ہے ویسے بھی جیسے ہی دائش کا فتنہ اٹھا تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کے خلاف فتوہ دیا یہ دہشتگرد آرگنائزیشن ہے اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے ہر طبقے نے دائش کی مخالفت کی ہے مثال کے طور پر مرکزی جمعیت احلی حدیث بھارت کے ٹاپ سکالرز اور مفتیوں کا یہ کلیکٹیو فتوہ دیکھیں جس کی ہیڈنگ ہے آئیسیس is terrible its evil acts un-islamic فتوہ کے آخری لائنز یہ ہیں therefore such organizations are terrorist and condemnable and to support and cooperate with them is not allowed by شریعہ آج تک کسی ایک بھارتی سکالر تو دور کی بات عام مسلمان نے بھی دائش کے کام کو اچھا کہا ہو تو بتائیے ویسے بھی دائش ایک نان مسلم organization ہے جس کو کچھ political powers نے launch کیا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے اور خود اس کے ذریعہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے آئیے ہم آپ کو ایک اور فتوہ دکھاتے ہیں times of india کا 2008 کا یہ article دیکھیں اس کی ہیڈنگ ہے دیوبند فسٹ فتوہ against terror جس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ معصوموں کا قتل اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنے والے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے اس میں کہا گیا ہے کہ killing of innocent people is not compatible اتنا ہی نہیں ایک یا دو نہیں بلکہ ستر ہزار سے بھی زیادہ انڈین علماء نے آئیس آئیس کے خلاف فتوہ دیا ہے اب اگر کسی کو ستر ہزار سے زیادہ بھارتی مسلم پرپس کارز کا فتوہ بھی نظر نہ آئے تو ایسے ویکتی کی آنکھوں سے زیادہ اس کے دل کے اچھا ہونے کے لیے دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں یہ article دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ آئیس آئیس کا اسلام سے کوئی لینا دیرا نہیں یہ کاتون کو آدھی سنگٹھن ہے اس میں صاف کہا گیا ہے nearly 70,000 indian muslims clerics have signed a فتوہ against ISIS and other terror groups saying they were not Islamic organizations انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا گروپ ان سنگٹھنوں کو اسلامی کہنا چھوڑ دے اسلام نے تو دہشتگردوں کے لیے سب سے کڑی سزا رکھی ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد اور خونڈیزی برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں مار ڈالا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کار دیے جائے یعنی دایا ہاتھ یا بایا پاؤں یا پھر ان کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے یہ تو ان کے لیے دنیا میں سزا اور زلت ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے اس آیت کی کمنٹری میں تقریباً سبھی تفسیر لکھنے والوں کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد وہ ڈاکوں ہیں جو اسلحے کے زور پر لوگوں کو لوٹتے ہیں یا خونریزی کرتے ہیں ہم آخر میں غیر مسلم اسکالر کو کوٹ کر کر اپنی بات ختم کریں گے فرنچ اورینٹلسٹ موسیو سیڈلٹ خلاص تاریخ عرب پیج نمبر 36 میں لکھتا ہے جو لوگ اسلام کو وحشیانہ مذہب کہتے ہیں ان کے دل کے تاریخ ہونے کی یہ واضح دلیل ہے کہ وہ ان سریح علامات کو نہیں دیکھتے جن کے اثر سے عربوں کی وہ تمام بری عادتیں مٹ گئیں جو مدت دراز سے سارے ملک میں رائج تھی انتقام لینا خاندانی عدابت کو جاری رکھنا کینا پروری اور جور و ظلم بیٹی کا قتل وغیرہ جیسی مضموم رسومات کو قرآن نے مٹا دیا ان میں سے اکثر چیزیں پہلے بھی یورپ میں تھیں اور اب بھی ہیں اسی طرح پروفیسر ٹی ڈبلو آرنرڈ اپنی کتاب جو لندن سے انہیں سو ایکسٹ میں چپی دا پریچنگ آپ اسلام اس کے پیج نمبر 287 پر لکھتا ہے کہ اگر اسلام جلوہ گر نہ ہوتا تو دنیا شاید زمانے دراز تک انسانیت تہذیب اور شائستگی سے روشناس نہ ہوتی یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں مساوات اور ہیلپنگ نیچر علمی جدو جہد اور نو انسانی کے ساتھ ہمدردی کی جو تحریکیں جاری ہیں وہ سب کی سب اسلام ہی سے مستعار یعنی لی گئی ہیں اسلام نے جلوہ گر ہو کر حکومتی نظاموں کا ڈھانچہ بدل دیا دنیا کے اقتصادی نظام میں انقلاب برپا کر دیا اسلام نے ایک ایسا مکمل نظام حیات پیش کیا جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک رحمت ثابت ہوا یا اسی خوبیاں ہیں جن کے سامنے نہ صرف میری بلکہ ہر انصاف پسند انسان کی گردن جھگ جانی چاہیے جو لوگ اسلام کے بارے میں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے فیلہ ہے حالانکہ اسلام بلند اخلاق و قیردار اور دل کو مح لینے والے انسانی اقدار کی ذریعہ فیلہ ہے تاریخ میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلام کو کسی پر زبردستی تھوپا گیا ہو پریمترو ہم آپ سے آخر میں یہی نویدن کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو قریب سے جانے قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں اور ہم اپنے پالنہار اپنے رب اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ست مارگ پر چلائے اسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں